اس ایسی پورٹ کو میں نے دالا تھا پر یوٹیوب والوں نے بلوک کر دیا میں نے اسے پھر سے بنایا ہے اور مجھے امید ہے آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے اس ویڈیو پہ بھی ملے گا اور اپنا پیار ایسی ہی لٹاتے رہے لائک اور کمینٹ کے ذریعے ہر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اب مجھے ہر بار یہ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دینا جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک جلد ہی پہل جائے گی جو چلتے ہیں ہم اپنے سٹوری کی طرف لیس گو سٹوری ٹائم اور پھر وہ شنگ دیکھتا ہے کہ آقی نے مجھے بچا لیا ہے اور وہ بے ہوش ہے اور یہاں پہ سینڈ چینج ہوتا ہے مینگ فنگرک آدمی کو کہہ رہا ہوتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اب میں پوری طرح سے ٹھیک ہوں اور اب مجھے بہت ہی جلد اپنے گھر چلے جانا چاہیے اور وہ آدمی اسے جانے کی پرمیشن دے دیتا ہے اور وہ آدمی باہر کے دیوار پہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے اور یہی پہ ہمارا سینڈ چینج ہوتا ہے اور مائیو کے پاس ریپورٹر آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سب کلر ڈائی فیملی کے لوگوں نے بجت ہے اور ڈائی فیملی کے دو لوگ بھی مارے گئے ہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں اور ہنجر بھی ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے زخمیوں کے لئے اچھے سے اچھا انتظام کر رہے ہیں اور پھر مائیو کہتا ہے شہر کا دوازہ بن کر دو کیونکہ ڈائی لوگوں کے فیملی اور خون خرابہ نہ کریں اور مائیو یہ بھی کہتا ہے جو بھی ڈائیو فیملی نے ہدایت دی ہے ان سب چیزوں کو منع کر دو اور جتنے میں ڈائی فیملی کے لوگ ہیں ان لوگوں کو اس شہر میں آنے سے منع کر دو پینسس گونگون روم میں ہوتا ہے دوش ہیں کے ساتھ اور باہر سے جو گونگون کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ووشنگ بہت ہی امیزنگ ہے اور پتہ نہیں کس نے وویو سیٹی کے رول کو بریک کیا ہے اور مائیو نے بہت ہی سیکروٹی ٹائٹ کر دی ہے اس سیٹی کے اندر اور پتہ نہیں کون اس کا ٹیکس بھر رہا ہے تو پھر اس گونگون کہتا ہے اور تم نے اگر اور بھی مائیو کے بارے میں بات کی تو تمہارے لئے اچھا نہیں ہوگا اور ووشنگ اپنی اینر پاور کو ٹیک کرنے کیلئے بیٹا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے اندر اسپریٹ پاور کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جو ایک کریپ ہوتی ہے اور اب وہ اسپریٹ پاور ڈرائیگن میں کنویٹ ہو گئی ہوتی ہے اور پھر ووشنگ دیکھتا ہے اس کا ڈرائیگن وہاں کے سارے اورے کو اپنے اندر جبس کر رہا ہے اور اس طرح زیادہ صف کر رہا ہے کہ ووشنگ کو بھی اپنے طرف کھیشتا ہے جس سے ووشنگ ہوش میں آتا ہے پھر گون گون کہتا ہے ماسٹر لو آئے تھے تم سے ملنے کیلئے اور تمہارے لئے کچھ چھوڑ کے گئے ہیں اس ٹیبل پر اور پھر ووشنگ ماسٹر لو کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے آپ کی میڈیسن کی وجہ سے اب میرا پاؤں ٹیک ہے پر ٹینک ویاب کیسی ہے اس کا پاؤں کیسا ہے ماسٹر لو کہتا ہے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے پس اس کے پاؤں میں موچ آئی ہوئی ہے اور پھر ماسٹر لو کہتا ہے میں سیکریٹلی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم جہاں رہتے ہو وہاں سے کنیکشن کے بارے میں اور پھر ماسٹر لو کہتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے تمہارا کوئی اور بھی دشوان ہے تو تم یہاں سے جا سکتے ہو وہ شہنگ پوچھتا ہے فونس کے بارے میں کوئی بات پتا چلی وہ کہتا ہے فونس سے بہت بڑی سٹوری ہے اور پھر ماسٹر لو سٹوری سناتا ہے تین سو سال پہلے ایک بڑی فیملیوں کا لوکیشن لینڈ آف ٹھاؤدن ڈینجر سے تھا وہ جگہ نہیں ہے جو اب خطرہ ہے ہمارے لیے اور وہ بہت ایک خصور جگہ تھی اور اس جگہ کا کنٹرول لینڈ فیملی سے تھا اور لینڈ فیملی میں ایک لڑکی کا جنم ہوا جس کی پاور بہت ہی ہائی لیول پر تھی تو یہ پانچ فیملیاں بران کا شکار ہیں تو وہ واپس مل کر لینڈ کی فیملی کو ختم کرنے کے لیے تو یہ پانچ فیملیاں مل جاتی ہیں ان پانچ فیملیوں نے نو دن اور نو راتوں تک لینڈ کی فیملی کو ختم کر دیا اور یہ رات اس لئے چھپا ہوا ہے کہ یہ بات کسی کو پتا نہ چلے اس لڑکی کا پوشن پوچھتا ہے اس لڑکی کا کیا نام تھا اس لڑکی کا نام لینڈ سیو تھا تم چاہو تو اس میں دیکھ سکتے ہو اسے سانگ ہانگرٹ کہتے ہیں کہ سانگ فیملی ابھی بھی اس لڑکی کو ڈھونڈ رہی ہے جب دشمن لینو آف ٹھارزن جینجر میں گئے تھے اور اسے ایک بات یاد آتی ہے جب وہ وہاں پہ تھا اس کی دیوائس نے گلا تھا یہاں پر ایک مٹیرل باکس ہے یو ڈکس تھی اور وہ سوچتا ہے یہاں پر یہ کیسے آ سکتی ہے اور ووشن نے یو ڈکس کو اپنے سٹم میں لگا کر دیکھا تھا تو اس میں انفورمیشن آئے تھی آرٹ اس سگرام کی تفصیلی وضوحات اس پروڈجیک کے اندر ہے پھر وہ ماسٹر لو کو کہتا ہے مجھے کچھ ٹائم پہلے یہ آئٹم ملی تھی جو زیادہ اپگریٹ نہیں تھی ابھی وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ٹینک کو آیا جاتی ہے اور وہ پوچھتا ہے اب تمہارا پاؤں کیسا ہے اور وہاں پہ یہ لوگ بات آگے نہیں بڑھاتے اور آگے بات نہیں کرتے اس کے مطابق تو ٹینک کو آئے کہتی ہے میں بلکل ٹھیک ہو میں چل نہیں پا رہی تو ماسٹر لو نے مجھے ویلشیر دی ہے جسے میں آرام سے یہاں وہاں جا سکوں اچھا ہے تم یہاں پہ مجھے مل گئے میں تم لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں اور وہ دونوں کو باہر کی طرف لے جاتی ہے وہاں پہ گون گون بھی ہوتا ہے اور ٹینک کو آئے ایک گن لکاتی ہے اور وہاں پہ نشانہ لگاتی ہے اور جیسے ہی وہ فائر کرتی ہے اس کے ایک فائر کے گولی نہیں پوری جگہ پر آگ لگا دی ہوتی ہے اور پھر ماسٹر لو کہتے ہیں تمہیں پیسے پیک آنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر وہ سیٹنگ سیٹ کرتی ہے اور ووٹر پر سیٹنگ رکھتی ہے اور پھر جیسے ہی وہ گولی چلاتی ہے جہاں جہاں وہ گولی جا رہی ہوتی ہے وہ ہر جگہ کو برف پہ تبدیل کر رہی ہوتی ہے اور جس سے وہ تکڑاتی ہے اور وہاں پر بہت بڑا بڑا بنا دیتی ہے اور پھر ٹینکوائے کہتی ہے پر یہ بہت ہی ایکسپنسف ہے اور اس کو آرام سے کہیں لے کے بھی نہیں جا سکتے اور ابھی بھی اس میں امپروف کی بہت ہی ضرورت ہے کیا ابھی بھی اس میں کچھ مٹیریل کی ضرورت ہے تو پھر ٹینکوائے کہتی ہے ہاں یہ کچھ نیو مٹیریل ہیں جس کی مجھے ضرورت ہوگی اور پھر ماسٹر لو اس گریڈین کو دیکھتے ہیں اور تھوڑے پریشان ہوتے ہیں تو پھر وہ شنگ پوچھتا ہے کیا ہوا تو پھر ماسٹر لو اسے سائٹ پہ لے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں پھر ماسٹر لو کہتے ہیں اتنی آسانی سے یہ چیز ہمیں نہیں مل سکتی یہ بہت ہی ریال مٹیریل ہے اور یہ ریال مٹیریل کہیں بھی ہمیں نہیں ملیں گے سوائے ان پانچ فیملیوں کے علاوہ یہ ریال مٹیریل انہی لوگوں کے پاس ہے اور یہ ذرا بھی پوسیبل نہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو سیل کریں گے وہ شنگ پوچھتا ہے کیا ایسی کچھ چیز ہے جس کے اندر بہت ہی ہو رہا ہو اور اس کی ہیلس سے پرموٹ آرام سے ہو جائے تو ماسٹر لو کہتے ہیں ہاں لکی پلز اگر کوئی اس پل کو لے تو بری آرام سے اس کے پاور کا پرموٹ ہو جاتا ہے پر مارکٹ میں لکی پلز کی قیمت بہت ہی انمول ہے تو وہ شنگ کرتا ہے میرے پاس سلوشن ہے اور ہم اسے آسان سے کر سکتے ہیں تو ماسٹر لو کہتے ہیں سچ میں تو ووشنگ کہتا ہے یہ بہت بڑا وزنس ہوگا کہ آپ سچ میں اس کی ڈیٹیل کے پر میں جاننا چاہیں گے اور یہاں پہ سینگ چینج ہوتا ہے گو یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں ماسٹر کے لئے کیا بناو اور ماسٹر کب تک آئیں گے اور پھر وہ ڈر جاتی ہے وہاں پہ گونڈ وڑ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا گصہ کرتی ہے اور پھر سوچتی ہے یعنی کہ ماسٹر بھی آ گئے ہیں وہ کہتی ہے آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے خانہ بنا کے لاتی ہوں ووشنگ بھی کہتے ہیں ہاں مجھے بھوک لگی ہے چھلی سے لاؤ پر جیسے ہی وہ بنا کے لاتی ہے پر ووشنگ وہاں پہ نہیں ہوتا وہ چلا گیا ہوتا ہے کسی کام سے اور ووشنگ کسی اور سے نہیں وی سے ملنے کے لئے گیا ہوتا ہے اور وی کہتی ہے میں کچھ دنوں کے لئے بلکل ٹھیک ہوں کیا تمہیں پتہ لگا ان سب کے پیشے کون ہیں تو ووشنگ کہتا ہے ہاں ڈائی فیملی کے لوگ اور وہ اس کی تعلیف کرتی ہے کہ تم نے بہت جل پتہ بھی لگا لیا تو وہ کہتا ہے اور مجھے مایو نے بتایا ہے کہ ڈائی فیملی کے لوگ اس سیٹی میں بھی ہیں اور مایو نے ان کا اندر آنا ریجیک کر دیا ہے اور آپ وہ یہاں پر کچھ ٹائم تک نہیں آ سکتے اور مایو نے میرے لئے کسی کو رکھا ہے جو مجھے پروٹیک کر سکے اور ڈائیوں کے لئے دو لوگوں کو اور پھر ووشنگ کہتا ہے میں مایو کو کہہ کر تمہیں لئے بھی دو گارڈ کو تمہیں ساتھ لگا دوں گا جیسے تم بھی سیف رہو تو وی کہتی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں اور ساتھ میں وہ اس کا دیا ہوا گفت دیتی ہے اور کہتی ہے تم نے مجھے یہ دیا تھا پر مجھے لگتا ہے تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے ووشنگ کہتا ہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے یہ تم اپنے پاس ہی رکھو اور پھر وی بولتی ہے آقی انہیں تمہیں جان بچاتے ہوئے اپنے آپ کو خطے میں درہ تھا تمہیں اس کیلئے کچھ کرنا چاہیے اور اب تم آگے کیا کرنے والے ہو اور پھر ووشنگ کہتا ہے اب میں ڈائی فیملی کو کوئی موقع نہیں دوں گا کہ وہ مجھے ہٹ کر سکیں اور پھر ووشنگ ایک کشتی کا دیکھتا ہے اور اس میں سے سونگ ینگ نکلتی ہے اور وی کہہ رہی ہوتی ہے تمہیں فیوچر میں میں اپنے آپ کو اور بھی سیف رکھنا ہوگا اور وی کہہ ہی رہی ہوتی ہے پر ووشنگ تو سونگ ینگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور سونگ ینگ بھی ووشنگ کو دیکھ لیتی ہے اور ساتھ میں وی کو بھی اور وی کو اس کے پاس دیکھ لیتی ہے تو پھر وہاں سے جم کھا کر کہیں اور چلی جاتی ہے اور ووشنگ یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے سو ینگ کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں کیا سو ینگ خطرے میں تو نہیں مجھے لگتا ہے وہ خطرے میں ہے تم اسے رکھو یہ اب تمہارا ہے اور وہ وہاں سے چل جاتا ہے اور پھر وہ شنگ سونگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کہاں گئی پر وہ سے کئی نظر نہیں آتی اور پھر اچانک سے اس پر حملہ ہوتا ہے اور حملہ کسی اور نے نہیں سو ینگ نے کیا ہوتا ہے اور سو ینگ اس پر اٹیک کر رہی ہوتی ہے اور پھر ووشنگ خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے تو یعنی کہ تم فور لیول تک پہنچ گئی تو سو ینگ کہتی ہے زیادہ بات نہیں کرو اور وہ اس پہ اٹیک پر اٹیک کرتی ہے تو پھر ووشنگ وہاں سے بھاگتا ہے تو سو ینگ بھی اس کے پیشے بھاگتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے تم کہیں بھی دور بھاگ جاؤ مجھ سے بچ نہیں پاؤگے اور ووشنگ اور سونگ یونگ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر ووشنگ کہتا ہے وین یو سیٹی میں کسی کو بھی مارنا الاؤ نہیں ہے پر وہ کچھ سنتی نہیں اور اس پر اٹیک پر اٹیک کرتی جا رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ان دونوں کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ ہماری سٹوری ختم ہوتی ہے تو دیکھتے رہیں لیس گو سٹوری ٹائم تو جب تک کے لیے با بائی